موسیقی احسان ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے ہمیں جتایا ہے بتایا ہے کہ یہ دن پر اللہ کا احسان ہے قَدْ وَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْكُسِ اللہ تعالی نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے احسان کیا ہے دن پر اللہ کا احسان ہے ان کے لئے ایک ایسا رسول بھیجا ہے کتاب والحکمت وَيُزَكِّهِ یعنی اللہ تعالی کی آیات وہ پڑھ کے سناتا ہے کتاب وحکمت اِذَنَا عَنَسِ ابن مَالِكَ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا روشن خورت اور بہترین دن وہ دیکھا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آئے تو یا اُس دن مدینہ ایسا روشن ہوا ایسی قَعَبَرَ اللَّهِ جی رحمت اور برکت آئی جیسی کسی اور دن مجھے محسوس نہیں ہو یہ واقعی طرح اللہ کا ایک ایسا احسان تھا ایک ایسا حلان تھا جس کے لئے اللہ تعالی نے ہر ہر پغمبر سے ایک وعدہ لیا سب انسانوں سے اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عالمِ ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ رَبْلُكَ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَلَىٰ انْفُسِهِمْ ایک وعدہ لیا تھا اور انبیاء سے بھی ایک وعدہ لیا تھا یہ وعدہ ساری انسانیت سے تھا اور اس انسانیت میں انبیاء بھی شامل تھے پھر الہدہ سے ایک وعدہ انبیاء سے لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ اِتَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اللہ تعالی نے سارے پغمبروں سے بعد لیا کہ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب و حکمت سے نواز دوں تمہیں نبوت مل جائے ثُمَّ جَاَكُمْ رَسُولٌ پھر تمہیں پتا چلے ایک رسولہ ہے مُصَدِّقُ الْإِمَا مَحَكُمْ تم تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے تم نے اس رسول پر لازمی ایمان لے کر آنا ہے اس رسول کی لازمی مدری ہے تمتر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے وہ مقام ہے جنیہ میں کسی دوسرے انسان کو آتا نہیں کیا گیا یہ جملہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود تو شاید نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ سے جو تعلق ہے جو اللہ نے آپ سے محبت کیے جو اللہ نے آپ کے فائشات کا احترام کیا ہے اس میں کہنے میں مجھے کوئی حل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب اللہ کے محبوب اور اللہ کے پسندیدہ محمد الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے چالیس سال تک آپ نے اپنی زہان انسان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں وہ مقام اور منطبہ رکھتے تھے اس طور میں کسی اور کو نہ مل سکتا آپ امین بھی تھے آپ صادق بھی تھے آپ کے پاس اپنے فیصلے لے کر آتے تھے پھر اچانک لوگوں کے برطاؤں میں لوگوں کے اخلاق میں آپ کے ساتھ گفتگوں میں تبدیلی یوں آیا آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلیب قرآنہ سارا تعلق تمہارے سامنے ہیں کردار تمہارے سامنے ہیں اب جس نے کامیاب ہونا ہے فلا پانی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کہنا پڑے یہاں سے آپ کے اوپر جو پریشانیوں کے اور مسائب کے پہاں توٹنا شروع ہوئے ایک الگ موضوع ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی اس شہر میں آپ نے 53 سال اپنی زندگی کی گزارے جہاں آپ پیدا ہوئے جہاں آپ کا بچپن گدرا جہاں آپ نے اپنی زندگی کے سارے معاملات وہیں دیکھے وہیں گزارے اللہ نے کہا ابھی زمین پہ چھوڑے اینہ آگئے پھر مدینہ میں اپنوں نے ہی مزید تکلیفیں پہنچانا شروع کیا وہ اپنے جو مکہ میں تھے بدر کے موقع پر اخد کے موقع پر احضاب کے موقع پر اور آخر کار فتح مکہ کی صورت میں یہ سلسلہ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ وحی نازل کی اداجہ نصر اللہ والفتح اب ایک مقصد کے تحت آئے تھے ایک کام کے لئے آئے تھے آپ کی زندگی فضول نہیں تھی آپ نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا ہے وہ مشن اللہ کا پورا کیا ہے جس کے لئے اللہ نے آپ کو افتیار کیا آپ کو چھنا اب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آ چکی فتح آ چکی مکہ فتح ہو گیا سارے عرب انتظار میں تھے کہ اس آدمی کا انجام دیکھیں لام نہیں دارے ان کے نزدیک بیت اللہ کی جو عظمت تھی اور بیت اللہ کی جو ڈھاک تھی کہ نبی برحق اگر ہوتا تو بیت اللہ سے نکانا نہ جاتا جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں کے نظریات بدل گئے اب سارا عرب اسلام میں داخل ہونا شروع ہوا اسی لئے سن دس حضری کو حامل وفوت کہا جاتا ہے حفود کا سال جس دن جس سال عرب کے دور دراز علاقوں سے جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہیں جب آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں فسبح بحمد ربک وستغفر لہذا اب اللہ کی آپ تسبیح بیان کریں اللہ کی آپ تعریف کریں اللہ سے مہربان ہے بخشنے والا ہے توبہ قبون کرنے والا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں خاص لوگ جن سے مشورہ کریں اہم معاملات میں ان کی رائے لیں بڑے بڑے سمجھدار اور بڑے لکھے صحابہ اکرام میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جوان نہ ہو بالے ہی نہیں بچے تھے تو بیٹھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ قیدہ ہے ایک اس محفل کی اس مجلس خیبت ہے اس محفل سے اس کے بیٹھنے سے عمر بن خطاب نے بعد ہاں ان کے اعتراض اور اسرار پر ایک دن میں اور ایسی سوال داغ دیا کہ بتاؤ اذا جا نسو اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواج یہ صورت النصر جو ہے اس کا مفہوم اس میں کیا بات اللہ نے کہی ہے اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے سب نے اپنی اپنی رائے دی آخر میں سیدنا ابن عباس سے پوچھا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہا فیہی او فیہا نحی رسول اللہ صلی اللہ اس صورت میں حقیقت میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ کی وفات کا اعلان کیا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ بات پوری ہو چکی اب آپ عبادت میں مشغول لئیے تصویح کیجئے تعریف کیجئے استغفار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال رمضان میں احتقاف بھی بیز دین کا کیا اور دو مرتبہ قرآن پاک کا دور جنہ بجبرائیل کے ساتھ کیا سفاری میں اپنی بیٹی سے آپ نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا اراء الا اقتراب اجلی یہ جو معاملہ اس سال ہوا ہے آخری آخری وقت ہے سیدنا محید ابن جبل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت فرما رہے تھے یمن کے لئے تو کہنے لگے کہ لحلی لا تلقانی بعد حدا شاید ہماری آخری ملاقات ہو آج کے بعد تو مجھے دوبارہ ملنا سکے حجت الودا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سارے حجاج سے جو سارے صحابہ اکرام تھے ان سے فرمایا تھا لحلی لا اس سال کے بعد ہماری پھر ملنا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج اللہ نے تمہارا دین پورا کر دیا اللہ کی نعمت کا اتمام ہو گیا اللہ نے تمہارے لئے اپنے دین اسلام کو چن لیا ہے اب جس نے کامیاب ہونا ہے وہ اسلام کے ساتھ کامیاب ہوگا حجت الودا کے موقع پر یہ ایک اور اشارہ تھا کہ آپ کا کام آپ کا مشن اب پورا ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے معاملات اور آخری وحی مفسرین جمہور مفسرین کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ کے دنیا سے جانے سے انیس دن پہلے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ الَلَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَا كَشَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ اس دن سے ڈروں جس دن سب لوگوں کو اللہ کی طرف لٹایا جائے گا اور ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے عمل کیے ہیں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے دو ہفتے پہلے پورے سفر کی آخری پیر بھو جس کو کچھ لوگ آج کے دور میں منحوس سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن گزرے ہیں یہ پیر کے دن سفر کا مہینہ زندگی میں باسٹھ دفعہ گزرا ہوگا لیکن کئی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں کوئی تاثیر نہیں ہے اس کے نحوست ہونے میں یہ اس کے فائدہ مند ہونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان گئے جنازے میں تدفین کے لئے تشریف لے کر آئے واپس گھر میں آئے پیر کا دن تھا سفر کا مہینہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیدہ عائشہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے نبی وار اعصا میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے شدید تکلیف ہے فرمایا لا بل واللہ یا عائشہ وار اعصا عائشہ تجھے کیا پتا اللہ کی قسم اس وقت جو درد میں اپنے سر میں محسوس کر رہا ہوں تو اس کا احساس تک نہیں کر سکتا یہ ابتداء تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اندر اس زہر کی تکلیف کو محسوس کیا جو زہر آپ کو سن سات حجری میں خیبر کے موقع پر دیا گیا تھا خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر گئے ایک دونے تو لکمے کھا لیے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکمے کو اپنی زبان پر رکھا لی تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کھانے میں زہر ہے اثرات زبان پر پہنچ چکے تھے پر یہ تکلیف آپ وقتاً فوقتاً محسوس کرتے تھے اور اپنی وفات سے چند لمحات پہلے بھی اپنی بیوی سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ عائشہ اس وقت بھی میں اپنے دل میں اپنے سینے میں اپنے پیٹ میں اس زہر کی تکلیف کو اس کی وجہ سے جو اندر جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی تکلیف کو میں شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہوں یہاں سے آپ کے مرض کا آغاز تھا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم کونی کائنات کا نظام چلانے کا ایک سسٹم ہے اپنے اس محبوب بندے کو سب سے زیادہ اگر کسی سے اللہ نے محبت کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیل اپنا دوست گہرہ دوست قرار دیا ہے اور اس کے باوجود بھی ایک نظام کے مطابق آپ کو اس دنیا سے اپنے پاس بلایا ہے اور وہ نظام یہی ہے کہ آپ نے تکلیف اور شدت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت فرمائے عدائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ پہلے میں کسی کو تکلیف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھتی کسی کی بیماری کسی کی شدت کسی کو ایڑیا رگڑتا ہوا دیکھتی تو سمجھتی کہ اس کی موت بڑی بھیانک ہے خراب موت ہے لیکن فرماتی ہیں جس دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکالیف کو دیکھا اس دن سے میرا نظریہ یکسر تبدیل ہو گیا کیونکہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا مرض برتا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر بٹیاں باننا شروع کر دی تکلیف کی شدت میں دن بدن اضافہ تھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش و آواز دن میں اکثر اوقات کھو بیٹھتے ہیں چونکہ عدل و انصاف کا تقاضہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے شادیاں کی ہیں چار سے زیادہ چار تو ہم سب کے لئے اجازت ہے لیکن چار سے زیادہ اللہ نے فرمایا خالصت اللہ کا مندون المؤمنین یہ آپ کے لئے اجازت ہے یہ اللہ نے آپ کو اجازت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ یا بعض اہل علیم کے نزدیک بارہ شادیاں گئیں اور آپ کے دنیا سے جاتے وقت آپ کے نکاح میں آپ کی نو بیویاں تھی اور تقاضی یہ ہے کہ جس دن جس کی باری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر ہوں یہ ایک عجیب کیفیت تھی اسی کیفیت میں اپنی بیویوں کے پاس پہنچ رہے ہیں اور ایک ہی سوال کر رہے ہیں اینہ کون غدن کل میری کس کے پاس باری ہے کل میں کس کے گھر جاؤں اور ان جملوں کے پیچھے جو آپ کا مقصد تھا اس سوال کے پیچھے وہ مقصد واضح تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانا شاہتے ہیں اپنے آخری دن وہاں گزارنا شاہتے ہیں آپ کی اضوات سب کی سب سمجھ رہیں آپ سیدہ مہمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو سب نے کہا اللہ کے نبی آپ کی جیسے خوشی جہاں مرضی ہم اپنی خوشی سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں جس گھر میں آپ جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں کرتے ہوئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچے مرض کی شدت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں باجماعت امامت کے ساتھ ادا کرواتے رہے حتیٰ کہ بدھ کا دن آگیا یہ وہ بدھ ہے کہ جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر کے دن وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف اور غشی کی حالت میں تھے ذرا سا غوش آیا تو فرمایا کہ حریق علیہ من سبر قراب لم تحمل اوقیتہن لحلی اہدو الانناس سات مشکیزوں کا پانی لاؤ سات مشکیزیں لے کر آؤ جن میں پانی بھرا ہو جن کو کھولے ہی نہ گیا ہو بن مشکیزیں ہو ان بن مشکیزوں سے پورا پورا پانی مجھ پر بھاؤ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ام نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حال تھا ایک برطن تھا بڑھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اوپر سے پانی ڈالنا شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے جب دیکھا کہ کیفیت بھال ہو گئی یہ تشارہ کیا بس کر دو مسجد میں تشریف لائے اور کافی ساری باتیں لوگوں سے کی کمبر پر تشریف لائے گفتگو کرتے رہے اس گفتگو کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین باتیں ارشاد فرمائے جن میں سے سعی بخاری سعی مسلم معطہ امام مالک یہ مختلف حدیث میں حدیث کی کتب میں جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ مختلف روایات کے اندر اس موقع کے حوالے سے اس موقع کی مناسبت سے جمعیں سعی بخاری سعی مسلم اور معطہ کے اندر پہلی بات آپ نے فرمائی کہ انہ من کان قبلكم کانو یتخذون قبور انبیائیم وصالحیہم مساجدہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا ایک عمل یہ تھا کہ اپنے انبیاء اور اپنے نیک بزرگ لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے لا تجعلو قبری وطنن یعبد میری قبر کو کوئی بدخانہ مت بتا دینا جس کو پوجا جائے لحنت اللہ علیہ ونسارہ اتخذو قبور انبیائیم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے سامنے موجود ہوں کسی شخص کے ساتھ میں نے کوئی ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے کسی کا کوئی بدلہ دینا ہے تو میں موجود ہوں آؤ آ کر اپنا بدلہ لیلو یہ خدا ہوا اس نے تین دہم کی بات کی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے ذمہ اس معاملے کو لے لیا ایک سخصار خدا ہوا اور وہ شخص ہے مسجد کے کنارے پر دور اس نے کہا اللہ کے نبی قصاص بدلے کیا آپ نے اگر بات کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جس نے بدلہ لینا ہے آج لے کل قیامت کے دن میرے سامنے کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی اس تیر کا بدلہ دے کل قیامت کے دن میں کسی کو بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا جس کو بدلہ چاہیے قصاص چاہیے کسی فرمایا ظلم کیا ہے کسی کے ساتھ زیادتی کسی ہے کسی کو کچھ دینا ہے کسی سے کچھ لینا ہے آج میں تمہارے سامنے موجود ہوں یہ بدلہ کا دن کوئی شخص کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے نبی چونکہ آپ نے کہا ہے میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں مجھے بدلہ چاہیے صحابہ اکرام پر ایک سکتہ تاری ہوا بدلہ کیا ہے اس شخص کو اللہ کے نبی سننے آگے آنے کا کہا لوگ حیرت زدہ ہیں کہ یہ شخص کون ہے کیوں کھڑا ہوا اور اس کی جررت کیسے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلے کی بات کر سکے وہ شخص بڑھتا بڑھتا جب قریب پہنچا ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کو قریب سے دیکھا فرمایا انتہ اکاشہ بن محسن تم تو اکاشہ بن محسن ہو تم تو وہی ہو جس کے لئے میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان ستن ہزار لوگوں میں سے بنا دے کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں داخل کرے گا تم آج بدلہ لینے آئے ہو اور بدلہ کیا لوگے تمہارے لینے تو میں نے یہ رب سے دعا کی تھی اس نے کہا اللہ کے نبی دعا کی تھی کی تھی آپ کا شکریہ لیکن چونکہ آپ نے کہا ہے کہ بدلہ لینا ہے جس کو بدلہ چاہیے چونکہ آپ کا کہنا تھا چونکہ آپ کا فرمان تھا لہذا بدلہ دی فرمایا اکاشہ مسئلہ کیا ہے کہا بدر والے دن آپ جب جنگ کے لئے صفحے سیدھی کروا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس چھڑی سے میں چونکہ تھوڑا سا سف سے باہر تھا لائن سے باہر نکلا ہوا تھا آپ نے میرے سینے پر اس چھڑی کو ہلکا سا ٹچ کر کے کہا تھا پیچھے ہو جاؤ لائن میں ہو جاؤ یہ چھڑی ٹچ ہوئی تھی میرے جسم پر آپ نے وہ چھڑی گوئے کہ مجھے ماری تھی ماری نہیں تھی وہ تو ایک سیدھا کیا تھا بدلہ تو مجھے چاہیے اور آپ نے کیا تھا اور آپ کہہ رہے ہیں بدلہ لو اللہ کے نبی اسلام فرمایا بدلہ ٹھیک ہے تم نے کہا ہے تو بدلہ لے لو چھڑی لائی گئی پھر حلی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس بار خود کھڑے ہوئے جو آپ کے چچا ہے کہ اللہ کے نبی بدلہ آپ رہنے دے اس کو اگر چھڑی مارنی ہے تو ہمیں مارے گا بدلہ ہم دینے کے لئے تیار ہیں فرمایا نہیں جس شخص نے کو بار بار ہلایا صحابہ اکرام زارو خطار رو رہے کہ ہوگا کیا یہ شخص کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار سکتا ہے اللہ کے نبی اسلام فرمایا اوکاشہ بدلہ لو کیا لگا اللہ کے نبی ایسے تھوڑی جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے آپ کے جسم پر کمیز ہے وہ کمیز ہٹائیے بدلہ تاکہ پورا ہو سکتا ہے مزید زارو خطار صحابہ اکرام رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کپڑا ہٹایا فرمایا اوکاشہ آؤ آ کے بدلہ لے لو اوکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قریب بڑے اس چھڑی کو پھیکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اپنے جسم سے بھی کپڑے ہٹا دیئے اور کہا اللہ کے نبی میری ایک تمنا تھی روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارت فرمایا چونکہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا لیمہ فال تھا اوکاشہ یہ سب کیوں کیا سینے سے لگا کر اب رو رہے ہو کیوں کیا یہ سب کہنے لگے اللہ کے نبی ایک تمنا تھی کہ آپ نے میرے لئے ایک دعا کی تھی کہ میں ستر ہزار لوگوں میں سو ہوں جن سے اللہ کچھ نہ پوچھے کوئی حساب نہ لے میں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایک دفعہ میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے ایک دفعہ میں چاہتا تھا یہ کا اور آج وہ موقع تھا یہ میں کر گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نماز کا وقت ہوا درمیان میں نماز بھی آپ نے ادا کی پھر ممبر پر آ کر بیٹھے پر آپ نے ایک بات اشارت فردائی آپ نے فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے اس کو مکمل اختیار ہے اور یہ اختیار یہ ہے کہ دنیا کی شان و شوقت دنیا میں جو چاہیے جو وہ مانگتا ہے دنیا کی ہر چیز رب اسے دے دے یا اللہ تعالیٰ اسے وہ دے جو اللہ کے پاس ہے اس بندے نے فختارا معندہو اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس چیز کو استیار کر لیا ہے یہ اختیار ملا تھا اور اس نے اس چیز کو اختیار کر لیا یہ بات سننا تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے بہت روئے سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اس بوڑے آدمی کو کیا ہو گیا اللہ کے نبی کسی ایک شخص کی بات کر رہا ہے اور یہ رو رہا ہے بات کسی کی ہو رہی ہے اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب روتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان سے چند باتیں کی ان باتوں میں فرمایا کہ اِنَّ مِنْ عَمَنْ مِنْ نَاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ عَبَا بَكْرِ مجھ پر جن لوگوں نے اپنا ساتھ دینے میں اپنے مال میں ہر طرح سے جس نے مجھ پر احسانات کیے اور مجھے احسانات کے بوجھ دلے دبا دیا ہے کہ جس کے احسانات میں جھکا نہیں سکتا وہ ابو بکر ہے میں نے سب کے احسانات کے بدلے جھکائے ہیں لیکن ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں کہ میں اس کا احسان پورا نہیں کر سکا آج تک پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ ابو بکر یہ مسجد میں جتنے گھروں سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں لوگوں کی چونکہ مسجد نبوی بیچ میں تھی اور لوگوں کے گھر آس پاس تھے درمیان سے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر سے چھوٹی کھڑکیاں اور راستے مسجد کے اندر نکالے ہوئے تھے مین دروازے الگ تھے اور یہ کھڑکیاں الگ تھے بابن اللہ باب ابی بکرن سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے یہ دروازہ کھلا رہے گا ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے رہے سیدر ابو سعید خدری فرماتے ہیں اس ٹائم تو ہمیں تاجب تھا لیکن چند دن بعد پتا چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کا اعلان فرمایا تھا یہ وقت بھی گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو انصار کے متعلق بڑی نصیتیں کی ان کے خیال لکھنے کے متعلق بڑی باتیں کی اور یہ دن گزر گیا یہ بت کا دن تھا جمعیرات کا دن آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں مزید اضافہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے کبھی بہوشی اور کبھی ہوش میں کبھی کیسی کیفیت کبھی کیسی کیفیت اس دوران آپ کے گھر میں کئی صحابہ اکرام تھے جن میں حمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتونی کتابہ اکتب لکم لن تظلو ما تمسکتم بھی بہدہو کوئی کتاب لکھنے کے لئے کوئی چیز میرے پاس لے کر آؤ میں تمہیں کچھ باتیں لکھوانا چاہتا ہوں جن باتوں کو تھامنے اور اپنانے کے بعد تم کبھی گمران نہیں ہوگے اللہ کے نبیس میں اس بات کو کرنے کے بعد پھر غشی کھائی پھر خوش تو اس جناب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اللہ کے نبیسوں کی کیفیت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف مت دو چھوڑ دو انہیں ارام کرنے دو بات مت کرنے دو ہمارے پاس اللہ کا قرآن اللہ کی کتاب اللہ کے نبیسوں کے فرامین موجود ہیں جو ہمارے لئے کافی ہیں صحابہ اکرام نے فرمایا نہیں اللہ کے نبیسوں کہہ رہے ہیں ایک اختلاف ہو گیا اس اختلاف کو سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو عنی یہاں سے جاؤ اٹھ جاؤ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے اللہ کے نبیسوں نے اسی دن صحابہ اکرام کو تین نصیحتیں فرمائی تھی ان تین نصیحتوں میں پہلی بات یہ تھی کہ جیسے وفود اللہ کے نبیسوں کے پاس آتے ہیں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام اور عزت کرتے تھے ان کے ساتھ معاملہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان مفود کا اسی طرح احترام کیا جائے گا لا يبقین دینانی فی ارت العرب جزیرہ عرب میں آج کے بعد اب دو دین باقی نہیں رہیں گے ایک دین رہے گا اخردو اليہود والنصار من جزیرہ العرب ان یہودی اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکالو تیسری بات صحابہ اکرام صحابہ اکرام نے یہ نقل کی ہے اور وہی بات ہے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر بھی ارشاد جمع غفیر میں ارشاد فرمائی تھی نصیت کی تھی وسیعت کی تھی اور اہم تلی نصیت تھی اور یہ بات دوبارہ بھی ارشاد فرمائی اور شاید یہ وہی بات ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہ رہے تھے جس کے متعلق ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمیں ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے وہ کافی ہے اور وہ یہ بات تھی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دو چیزوں کو تھام کر رکھو گے گمرہ نہیں ہو سکتے کتاب اللہ و سنت و رسولی ایک اللہ کا کلام اللہ کی کتاب اور دوسرا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور فرانی جو ان کو تھام کر رکھے گا وہ کامیاب ہے اس دن رات کے وقت عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیوش تھے ذرا سے ہوش آیا تو پوچھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی سیدہ عائشہ نے فرمایا نہیں لوگ ابھی بھی آپ کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر پانی بھاؤ تاکہ مجھے ہوش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی بھایا گیا پانی ڈالا گیا غسل دیا گیا ہوش آیا تھوڑا بہت تھوڑی سی کیفیت بنی پھر بھیوش ہو گئے شدت تکلیف سے پھر اٹھ کر پوچھا اصل الناس لوگوں نے نماز پڑھ لی فرمایا نہیں پھر کہا مجھ پر پانی ڈالو تاکہ کچھ داقت آئے میں جا کر نماز پڑھ سکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا گیا پھر اٹھنے کی کوشش کی پھر بھیوش ہو گئے تھوڑی جر بات ہوش آیا پھر پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی فرمایا نہیں ابھی تک انتظار کر رہے ہیں پھر پانی ڈالا گیا پھر وہی کیفیت ہوئی پھر بھیوش ہو گئے اور آخر کار اٹھ کر فرمایا سید عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرو ابا بکر فلیسلی بالناس اب جا کر ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے یہ مغرب کی نماز جو میں رات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح سلامت امامت کی آخری نماز جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجبایا تھا کہ وہ نماز پڑھا ہے سید عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ بیٹی بھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانتی تھی کہ یہ حکم اگر اگر ان کی طرف سے جائے گا تو لوگ کچھ نہ کچھ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشفرہ دیتے ہوئے اس کیفیت میں فرمانے لگیں کہ اِنَّا بَا بَكْرٍ رَجُلٌ يَعِمْرُون رَقِيقُ الْقَلْبِ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو نرم دل کے مالک ہے اذا قام فی مقامکہ لَمْ يَسْتَتِعْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ اگر یہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتے روتے روتے یہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ نے فرمایا مُرُوا بَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے وہی بات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقادہ کیا کہ آپ رہنے دیں کسی اور کے لیے حکم ارشاد فرما دیں کوئی اور امامت کروائے سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم جا کر اللہ کے نبی کو سمجھاؤ کہ ابو بکر کو رہنے دیں کسی اور کو کھڑا کر دیں ابو بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسف تم وہی عورتیں ہو جو عورتیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھی جنہوں نے عزیزِ مصر کی بیوی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک غلام پر فیدا ہو گئی ہے ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی ہے ان کا مقصد کہنے کا کیا تھا عزیزِ مصر کی بیوی کی برائی مقصد نہیں تھی وہ اس جملے کے ذریعے سے سیدنا یوسف کے حسن کو دیکھنا چاہتی تم اس جملے کے ذریعے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کو پیچھے کرنے کی باتیں نہیں کر رہی تم کچھ اور کہنا چاہ رہی ہو جو مقصد ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ میں جانتا ہوں مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے نماز ابو بکر ہی پڑھائے گا عشاء کی نماز سے لے کر جمعیرات کے دن پیر کے دن فجر تک ستنہ نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے مسلے پر امامت کروائی یہ جمعیرات کا دن گزرا اس کے بعد ہفتے یا اتوار کے دن ظہر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کندوں کا اپنے سہارا لیا ہوا تھا پیر زمین پر گسر رہے تھے اور اسی حالت میں مسجد میں تشریف لے کر آئے صحابہ اکرام سب کے سب نماز میں تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے اٹنا چاہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آہت کو محسوس کر کے کہ آپ آگئے ہیں اس مسلح پر آپ کی موجودگی میں کوئی اور کھڑا نہیں رہ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کو کہا ان کے برابر میں بیٹھ گئے حدیث کے الفاظ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اب امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی چونکہ بیمار تھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے آہست آماز میں تکبیرات کہتے اور پیچھے پوری قوم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے یہ ظہور کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی اور واپس اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اس کے بعد اتوار کے دن ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے غلاموں کو ازاد کر دیا سات دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے وہ صدقہ کر دیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے ہتیار تھے جو جنگ کے لیے آپ کے اپنے ذاتی ہتیار تھے وہ مسلمانوں کو حبا کر دیئے تحفہ بجھوا دیئے حتیٰ کہ جب رات کا وقت آیا تو گھر میں جلانے کے لیے جس گھر میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم موجود ہے چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چراغ پڑوسی کے گھر بھیجبا کر کہا کہ اس میں تھوڑا سا تیل ڈال دو تاکہ چراغ جلتا رہے یہ وہ دن تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذراع جس جیکٹ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں پہن کر جایا کرتے تھے ایک یہودی کے پاس آپ نے بطور گروی رکھائی تھی کیونکہ اس سے آپ نے تیس ساٹھ جو ادھار لیا تھا پچھتر کلو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار لے کر آئے تھے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے وہ ذراع ادھار کی ادھار ہی رہ گئی گروی کی گروی ہی رہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی ذراع کو ادھار عطا کر کے واپس نہ شڑوا سکی یہ دن بھی گزر گیا آخر کار پیر کا دن آیا اور پیر کا دن وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجر کی نماز میں جو آپ کو پتہ ہے صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا اور صحابہ اکرام کو جھانک کر دیکھا صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں سیدنا عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ قریب تھا کہ اپنی نمازیں توڑ بیٹھتے نمازیں ختم کر دیتے ہیں اس خوشی کے مارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اچھی ہو گئی اور آپ باہر آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا پیچھے ہٹنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کیا اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس پردے کو واپس گرا کر گھر کے اندر چلے گئے سیدنا عناس فرماتے ہیں یہ آخری تیدار تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا کرنے کے لئے آئے تھے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض میں مزید اضافہ ہوتا گیا شدت بڑھتی گئی بےوشی کے عالم میں تھے اور روایہ سے پتا چلتا ہے کہ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے چند باتیں کی تھی اس سے پہلے کے بھی ہو سکتی ہیں شاید اس دن تھی اپنی بیٹی کو بلایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو بلا کر چند باتیں کی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سات اولادیں تھیں قاسم سب سے بڑا بیٹے جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ہے ابوالقاسد اس کے بعد ہے زینب اس کے بعد ہے رقیہ اس کے بعد ہے ام کلسوم پھر ہے فاطمہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اس کے بعد ہے عبداللہ اور اس کے بعد آخری بیٹے آپ کے ابراہیم ہیں جو ماریہ قبتیہ سے پیدا ہوئے باقی چھے اولادیں سب کی سب آپ کی سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئی تھی قاسم اپنی عمر کے دو سال میں وفات پا چکے تھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ حجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین سال پہلے وفات پا چکی تھی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات جنگِ بدر کے موقع پر ہوئی تھی سیدنا ام کلثوم یہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما یہ دونوں کی دونوں سیدنا عثمان ابن عفان کی زوجیت میں رہی ہیں ایک کے انتخال کے بعد دوسری بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی ان کی وفات بھی تقریباً نو ہزری میں جا کر روایات میں ملتا ہے بیٹے عبداللہ کی وفات بھی ابتدا میں ہو چکی تھی اس کے بعد بچتے ہیں ابراہیم جو ماریہ قطیہ سے پیدا ہوئے تھے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً ساٹھ سال سے اوپر تھے سن نو ہزری میں اور اس بچے کی وفات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹے کی وفات ہے جس دن روایات میں آتا ہے کہ سورج گرن ہوا تھا سن دس ہزری میں تقریباً اس بچے کی عمر سونہ ماہ یا اٹھارہ ماہ نکل کی جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس دودھ پلانے کے لئے اس کو بھیجا ہوا تھا اکثر جہاں اس کو دودھ پلائے جاتا تھا وہاں جاتے تھے بیٹا بھاگتا ہوا آتا تھا باپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے بچے کو گلیب سے لگاتے چہرے سے اور بالوں سے گرد کو صاف کرتے اور اسی بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دم توڑا تھا جس کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رو پڑے تھے یعنی چھے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو گئے ایک واحد بیٹی بچی تھی اس کو بلا کر بات کی اپنی بیٹی سے باتیں کی اور بڑی آہستہ باتیں کی سجد عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ سرگوشی کی باتیں تھی آپس کی باتیں تھی میں سننا سکی میں نے پوچھا بھی فاطمہ سے کہ کیا باتیں کیا نہیں بتایا رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر دو باتیں کی پہلی بات سن کر مجھے تھچکا لگا ایک دل میں درس آیا اور میں رو پڑی اور دوسری بات اللہ کے رفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی جس کو سن کر میں مسکرا بیٹھی پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمائی تھی کان میں کہ انہوں یموتو فی مرضی ہی حادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی بیماری میں ہوگی یہ آخری بیماری ہے آپ پر فرمائے یہ سن کر میں رو پڑی اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ انکی اول اہل بیتی لحاقم بی تو میرے خاندان میں وہ پہلی ہے پہلی شخصیت ہوگی جو میرے مرنے کے بعد مجھ سے آ کر ملے گی سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چھ مہینے کے بعد فوت ہوگی تو پہلی عورت ہوگی میرے خاندان کی پہلا فرد ہوگی جو مجھ سے آ کر ملے گی اور غم نہ کر تو اس دنیا میں جتنی عورتیں آئی ہیں جنت میں ان عورتوں کی سردار ہوگی کہنے لگی میں اپنے باپ کی اس تکلیف کو دیکھ کر چیخ اٹھی واقربہ میرے باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے میرا باپ شدت تکلیف سے بات نہیں کر پا رہا بہوش ہو رہا ہے فرمایا لیس علیہ ابی کی کربن بعد اليوم آج کے بعد تیرے باپ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی تیرا باپ آج کے دن کے بعد کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کی حالت میں تھے کیفیت بہوش ہوتے اٹھتے چادر مو پر رکھی ہوتی ساس رکنے لگتا وہ چادر مو سے اٹھا دیتے اسی کیفیت میں تھے اور چند باتیں اس کیفیت میں اس پہوشی اور ہوش میں آنے کے درمیان آپ نے ارشاد فرمائی جن میں بات ایک یہی تھی اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا یہاں میلے اور یہاں عبادت گاہیں بنا کر اللہ کو چھوڑ کر ان انبیاء کی قبروں کو آ کر پوجنے لگے اسی دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو آخری وسیعت نصیحت یا آخری جملہ جو کہلیں جو لوگوں کے لئے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا السلام السلام وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز کی افادت کرنا نماز کی افادت کرنا اور ان لوگوں کی جو تمہارے ماتحد خادم ہے ان کا خیال لکھنا حقوق اللہ بھی پورے ہوں حقوق العباد بھی فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ فرماتی ہے اسی بے ہوشی کے عالم میں تھے میں نے اٹھا کر آپ کو آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے پر رکھا آپ کا سر میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا آپ کی شدت تکلیف ناخابلے برداشت تھی اور دیکھا نہیں جا رہا تھا ہم سے اسی دوران کہتی ہے میرے بھائی عبد الرحمن ابن عبی بکر رضی اللہ عنہ ہمہاں گھر میں داخل ہوا اور وہ مسواق کر رہے تھے تازہ خجور کی قہنی ان کے پاس تھی جس کو مسواق کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسواق کرتا ہوا دیکھا تو گھرنے لگی بولنے کی کیفیت نہیں تھی سیدہ عائشہ کہتی ہے میں سمجھ گئی میں نے پوچھا اللہ کے نبی کہ آپ کو مسواق چاہیئے آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا آپ مجھے مسواق دے دوں کہتی ہے میں نے مسواق لی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ زندگی میں اتنے اچھے طریقے سے مسواق کیا جتنا اس موقع پر مسواق کیا اچھی طریقے سے اپنے داتوں کو اپنے موں کو صاف کیا فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میرے گھر میں ہوئی میری باری کے دن ہوئی اور جس کیفیت میں ہوئی اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے اور حلق کے درمیان میں تھا وَجَمْحَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِ وَرِيقِ قَبْلَ مَوْتِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ تعالی نے میرے لعاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے لے جا کر ملوا دیا میں نے وہ مسواق نرم کر کے آپ کو دی تھی اس میں میرا لعاب تھا جو آپ کے موہ مبارک میں گیا فرمائے اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کی مسواق کرنے کے بعد اپنی نظروں کو آسمان کی طرف بلند کیا دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کی انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بلند کی اور ہوتوں کو حرکت دینے لگی فرماتی ہے بہت ہلکی آواز تھی میں نے کانوں کو قریب کر کے سنا کے فرما کیا رہے ہیں تو مجھے اتنی آواز آئی مَعَلَّذِينَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ اللہمَّ اغفر نی وَالحَمْنِي اللہمَّ الحقنِ بِالرَّفِيقِ الْعَالَى اللہمَّ فِرْرَّفِيقِ الْعَالَى فِرْرَفِيقِ الْعَالَى میرا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہے جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا انبیاء میں سے یقین شہدار صالحین میں سے اللہمَّ اغفر نی وَرْحَمْنِي اللہ مجھے بخش دے مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے رفیقِ اعلا میں جگہ تا فرما دے فِرْرَفِيقِ الْعَالَى رفیقِ اعلا کی جانب میں جا رہا ہوں اللہ کی جانب میں جا رہا ہوں فرمائے تین دفعے جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آپ کا ہاتھ زمین پر گر گیا اور آپ کی روح آپ کے جسم سے نکل گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْعَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آپ کے آخری جملے تھے جو آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ادائش فرماتی ہیں آپ کسی کیفیت میں تھے آپ کا سینہ میرے سر میرے سینے پر آپ کا سر تھا اور آپ کے جسم سے آپ کی روح نکل چکی تھی یہ پیر کا دن تھا بارہ ربیع الاول سن گیارہ ہجر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر جائے صحابہ اکرام میں گئی تو ایک اج کیفیت لوگوں پر تاری ہو گئی تو حواظ کسی کے باقی نہ رہے صحابہ اکرام مسجد میں جمع ہوئے اور عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتا ہوا سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں مر گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا میں اسے جان سے مار دوں گا کسی کی جررت نہیں ہے کہ جملہ دا کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ابھی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے لیے چالیس راتوں کے لیے گئے تھے واپس آئیں گے آپ نے ابھی منافقین کا خاتمہ نہیں کیا آپ کا مشن ایک طرح سے ابھی پورا نہیں ہوا اللہ آپ کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا آپ کو وفات نہیں ہو سکتا سیدہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فجر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے آپ نے مسکرا کر صحابہ اکرام کو دیکھا تھا ان کو بھی ایک اتمنان ہوا تھا اپنے کام کاج کے لیے اپنی زمینوں کے اوپر چلے گئے جب آپ کو اتناہ ملی خاکتے ہوئے اپنے گھوڑے پر آئے مسجد میں داخل ہوئے صحابہ اکرام کو ایک عجیب کیفیت میں پایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب باتیں کر رہے ہیں سیدہ اپنی بیٹی کے گھر میں گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پر ایک چادر تھی یمنی سفید چادر اس چادر کو انہوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتے کا بوسہ لیا اور اس کے بعد چند باتیں اپنی زبان سے اشارت فرمائی کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی آپ کو دو موتیں نہیں ہیں جو موت اللہ نے آپ کے لئے لکھی تھی وہ موت آپ کو آ چکے آپ اس دنیا سے اب جا چکے آج کے بعد آپ کو نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی موت ہے نہ کوئی پریشانی ہے آپ کا چہرہ مبارک آپ کے سر پر بوسہ دے کر مسجد کے اندر چلے گا مسجد میں آئے عمر علیہ وسلم کو خاموش ہونے کے لئے کہا تو عمر علیہ وسلم اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے ان کو چھوڑ کر ممبر پر جا کر کھڑے ہوئے اور ممبر پر جا کر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی حمد و سنا کی حمد و سنا کے بعد ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پات چکے اور تم میں سے جو شخص عبادت اللہ کی کرتا تھا تو فإن اللہ حی لا يموت اللہ حی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی عبادت اللہ کی ہے وما محمدن الا رسول قد خلت من قبله الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی کئی انبیاء اور رسول گزر گئے ہیں کیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فات ہو جائے یا قتل کر دیے جائے تو کیا تم اس دین سے پلٹ جاؤ گے اس دین کو چھوڑ دو گے جو شخص اس دین کو چھوڑ کر پلٹ کر چلا گیا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی اللہ کا نقصان نہ کر سکے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ دینے والا ہے یہ آیت نازل تو احد کے موقع پر ہوئی تھی سن تین ہجری کے اندر سورہ آل عمران کی یہ آیت جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگا گویا یہ آیت نازلی آج ہوئی ہے ہم یہ آیت گویا کہ بھول چکے تھے دماغ میں نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات موت آ سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہوں گے فرمایا اس آیت کے سننے کے بعد جس صحابی کو ہم نے دیکھا اس کی زبان پر یہی آیت تھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ مجھے ایسا لگا کہ زندگی میں پہلی بار میں اس آیت کو سننا ہوں اور اس آیت آیت کو سننے کے بعد میں اپنے ہوش کھو بیٹا ایسے کھوئے کہ میرے جسم میں سے فعقر تو گویا کہ کسی نے میری ٹانگوں کو کاٹ دیا ہو میرے جسم میں گویا کہ ایک ایسی حرکت پیدا ہوئی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت نہ کر سکیں میں زمین پر لڑ کھڑا کر گر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا آخری موقع تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ گزارا یہ پیر کا دن تھا اس دن صحابہ اکرام اور چیزوں میں مشغول ہوئے معاملہ بنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاد لیکن دیکھا کہ دو جگہوں پر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنا امیر منتخب کرنے کی بات کی اپنا بنا اپنا سردار بنانے کی بات کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر اموروں کو چلائے گا معاملات کو دیکھے گا ایک انسار جمعہ ہے سقیفہ بنی سعیدہ میں اور ایک کچھ معاجرین بھی جمع ہوئے ایک گھر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس معاملے کی حساسیت اور نوعیت کو جانچتے ہوئے یہ بڑا حساس سنگین معاملہ ہے یہاں پر اگر یہ امت بکھر گئی مسلمانوں میں اترازہ کھلا ہو گیا اور شرازہ بکھر گیا یہ امت دوبارہ کبھی نہ جڑ سکی فوراً ابو حبیدہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب کو ساتھ لئے دونوں مہاجرین صحابہ میں سے اور یہ دونوں وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری عطا کی ہے دنیا کے اندر ان کو لے کر انسار کے پاس پہنچے فرمایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا ہم اپنے اندر سے امیر کا انتخاب کر رہے ہیں ایک امیر ہوگا امیر کا انتخاب تم جو کر رہے ہو یہ بات یاد رکھو کہ عرب تمہاری عمارت کو قبول نہیں کریں گے عرب کے ہاں جو مقام قریش کا ہے جو احتمام جو عزت جو مقام قریش کو بیت اللہ کی رکھوالی کی وجہ سے دیتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیتے کسی اور کو اپنے سرور امیر کے طور پر قبول نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ العمت من قریش حاکم قریش میں سے ہوگا میں تمہارے سامنے دو لوگ ہیں ایک ابو عبیدہ اور ایک عمر بن خطاب تم جس کو اختیار کرتے ہو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں ان دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو دونوں قریش ہی ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک امیر تم میں سے ہو جائے ایک امیر ہم میں سے ہو جائے ہمارے معاملات ہمارا امیر دیکھے گا باقی معاملات تمہارا امیر دیکھے عمر بن خطاب نے اس معاملے کی نویت کو سنگینیت کو جاجتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھاما اور کہا گئے لوگو میں ابو بکر کو بطور امیر بطور خلیفہ کے ہاتھ چن رہا ہوں ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں سارا معاملہ اور تنازے ختم سب کے سب نے بیعت کرنا شروع کی یہ دن ان تنازے میں اور اس معاملے میں نکل گیا منگل کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا بغیر آپ کے کپڑے اتارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں آپ کے دماد آپ کے چچازاد علی بن ابی طالب آپ کے چچک عباس اور ان کے دونوں بیٹے فضل اور قطعم اس کے علاوہ اس امہ اور دیگر دو صحابی یہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کے لئے گئے مختلف نوعیتوں سے طریقوں سے آپ کو غسل دیا گیا تین چادروں میں سفید چادروں میں آپ کو کفنایا گیا اور اس کے بعد عام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لحد کھو دی گئی ابو تلحہ رضی اللہ تعالی نے قبر کھو دی لحد کی شکل میں وہیں اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جس جگہ پر اپنے انبیاء کی دفن ہونے کو ان کی قبر ہونے کو پسند فرماتا ہے اسی جگہ پر اپنے انبیاء کو موت دیتا ہے اسی جگہ پر آپ کی قبر کھو دی گئی اور اس کے بعد صحابہ اکرام دس دس افراد کی شکل میں حجر مبارک میں داخل ہوتے اپنے اپنے طور پر نماز جنازہ آدھا کرتے اور بھار آتے کسی نے امامت نہیں کرائی یہ سلسلہ تعداد زیادہ تھی چلتا رہا پورا منگل کا دن حتیٰ کہ آگے آنے والی جو بد کی رات تھی اس میں بھی اکثر حصہ اسی کام میں نکل گیا اور رات کے آخری پہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی آپ کو زمین کے اندر اتار دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کی عظمت آپ کا مقام ایمان کا حصہ ہے جس کے دل میں آپ کے لئے محبت نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں اور کیوں نہ ہو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ سے بڑھ کر ہمیں چاہا ہے ہماری بھلائی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے دیا جلائے اور اس آگ میں پروانے آ کر کودنے لگ جائے اور وہ انسان آگ سے پروانوں کو اور جانوروں کو دور کرنے لگے کہ اس میں گر کر جل کر ہلاک نہ ہو جائیں فرمایا میری مثال اسی طرح سے ہے میں تمہیں تمہاری پیٹ سے تمہارے کپڑوں سے پکڑ پکڑ کر پیچھے سے تمہیں ہٹا رہا ہوں کہ تم جہنم میں سے جانے سے بچ جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ آپ کی ایک ہی حرس تھی ایک ہی تمنا تھی ایک ہی خواہش تھی اور وہ خواہش یہ تھی کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں مار نہ دیں ختم نہ کر دیں آپ کو غم کھایا جا رہا ہے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے آپ کے دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ رسالت کا پیغام دنیا تک پہنچ جائے آپ نے آخری وقت میں آپ نے جو نصیتیں کی وہ یہی تھی ابتدا دعوت کی تھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اور انتہاب یہی تھی لحنت اللہ علی الیہودی والنصار اتخذوا قبور عمیاء مساجد شرک سے ڈراتے ہوئے شرک سے منع کرتے ہوئے اپنی قبر پر میلے اپنی قبر پر چراغائے عیدگاہ اس کو بار بار زیارت کی جگہ بنا دینا امت کو ڈراتے ڈراتے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ دیکھو شرک میں مبتلا مت ہو جانا میرے ساتھ وہ کام مت کرنا جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا ان کے نقشے قدم پر پر چلنا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعشت اس امت کے لیے ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے اللہ کا اور جنابِ انس فرماتے ہیں کہ جس طرح میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن روشن ترین دن وہ تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے اسی طرح میری زندگی کا سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک اور سب سے پریشان کن دن وہ تھا جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ساری روشنیا میری آنکھوں سے ختم ہو گئی گویا کہ میرے دنیا میں جینے کا سہارا ختم ہو گیا بارہ ربیع الاول سن گیارہ حجری کو دنیا سے رخصت ہو گیا آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی بل اتفاق آپ حام الفیل میں پیدا ہوئے جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس سال فیل ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا برہات یہ لے کر آیا تھا کس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی کس دن آپ کی تاریخ کے اعتبار سے ولادت ہوئی اس میں شدید اختلاف ہے علماء اکرام اگر اس دن کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا اس مہینے کے ساتھ دین کا کوئی تعلق ہوتا تو اختلاف نہ ہوتا امت کو پتا ہوتا امت جانتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی رمضان روزے کس مہینے میں رکھنے ہیں رمضان میں کوئی اختلاف ہے عید کس دن منانی ہے یکم شوال دس ذو الحج کو کوئی اختلاف ہے ہر سال منائے جاتی ہے نہ کوئی دلیل مانگتا ہے نہ کوئی اختلاف ہے منانے کا طریقہ بھی واضح ہے صبح اٹھو نماز ادا کر کے مخصوص انداز میں اپنے رب کے سامنے شکریہ ادا کرو کوئی اختلاف نہیں جن چیزوں کے ساتھ جس دن کے ساتھ دین جڑ جائے وہ دن معروف ہو جاتا ہے صحابہ اکرام جانتے ہیں اور جس دن کے ساتھ دین نہ جڑ سکے وہ دن عام دنوں کی طرح ہی رہ جاتا ہے جس طرح وہ دن عام دنوں کی طرح رہ گیا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی یقیناً یہ ایک اللہ کا احسان تھا آپ کی ولادت ایک اللہ کی طرف سے رحمت تھی ایک اللہ کا ہم پر احسان تھا لیکن اس دن میں اس دن کو منانے میں اس دن کو سجانے میں اگر کوئی عظمت ہوتی اگر کوئی محبت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی فرما دیتے کہ میں فلا تاریخ کو پیدا ہوا تھا اس تاریخ کو یہ کام کرنے چاہیئے اگر ان دنوں کو منانے میں کوئی عظمت ہوتی کوئی محبت ہوتی تو آپ اپنے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا دن تو ضرور منا لیتے اگر اس دن کے منانے میں کوئی عظمت ہوتی کوئی شان ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی پیدائش کے دنوں کو تو ضرور منا لیتے لیکن نہ کسی کے پیدائش کے دن کو بعد میں منایا گیا اور نہ ہی کسی کے وفات کے دن کو بعد میں منایا گیا یہ بارہ ربیل اول گیارہ عجری کو آئی آ گئی وہ قیامت جو ٹوٹ گئی صحابہ اکرام پر ٹوٹ گئی وہ غم جو ان پر آنا تھا آ گیا لیکن سن بارہ عجری بارہ ربیل اول کو نہ انہوں نے برسی منائی نہ انہوں نے عرص منایا نہ ہی انہوں نے جشن منایا اور نہ ہی عام دنوں کی طرح وہ دن گزر گیا آپ بھی اپنی زندگی کے اس دن کو اسی طرح سے گزاریے جس طرح صحابہ اکرام نے گزارا محبت کیجئے ضرور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ کے فرمان پر جان دینے میں آپ کے فرمان پر مر مٹنے میں جیسا آپ نے کیا ویسے کر جائیے اور یہ یاد رکھئے کہ اس دن جو قیامت صحابہ اکرام پر ٹوٹی تھی جو غم صحابہ اکرام پر تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم اس شیر کو پڑھتے ہوئے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ جہاں میں سبیل سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیل تو خوشیاں منا رہے ہیں صحابہ اکرام کی حالت آپ کے سامنے ہے یہ غم آپ کے سامنے ہے یہ تکلیف آپ کے سامنے ہے فیصلہ کرنے والے آپ خود ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی اور جانا یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی بھی ہیں اللہ کے اس فیصلے کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی اگر بڑا سانحہ ہوگا اب کوئی بڑی آفت آئے گی تو وہ ہے قیامت اللہ کے رئے بسم فرمایا میں اور قیامت میرے اور قیامت لوگوں اور قیامت کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ میری بحصت تھی میں قیامت کے ایک عظیم ترین نشانی ہوں میرا آ جانا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اس کے بعد جو بڑا سانحہ ہوگا اس کے بعد جو قیامت آئے گی وہ اصل قیامت ہوگی وہ آخری دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا اس سے بڑھ کر واقعہ تن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانتے وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے اپنی زمان سے اشارت فرمایے تھے ایک تکلیف محسوس کی تھی مجھ پر آج جو غم اور تکلیف کے پار ٹوٹے ہیں اگر یہ دن پر ٹوٹے ہیں دن راتوں میں بدل جاتے یا ابتا عجاب ربن دحا ہائے میرے ابا ہائے میرے والد محترم افسوس آپ پر آپ کے جانے پر ہمیں دکھ ہو رہا ہے جس نے اپنے رب کے بلانے پر لبیک کہتے ہوئے فوراں جانے کے لئے تیار ہو گیا یا ابتا من جنت الفردوسی مغوا ہائے میرے والد ہائے میرے ابا جن کا ٹھکارہ جنت الفردوس چھہرا یا ابتا ہائے ہمارے ابا ہائے ہمارے والد محترم آج ہم جبریل کو آپ کی وفات کی اطلاع دے رہے ہیں کیونکہ آج کے بعد اب جبریل وحی لے کر دنیا میں کسی پر نہیں آئیں گے جبریل کا وحی لانے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا یہ آخری الفاظ تھے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہے تھے دکھ ہونا چاہیے افسوس ہونا چاہیے وحی کا دروازہ بند ہو گیا صحابہ اکرام کئی دنوں تک بعد میں کئی دنوں تک اپنے ہوش و حواظ بحال نہیں کر پائے تھے واقعات میں ملتا ہے سیدنا حسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیگر کا حساب ہے اکرام سے کہ اپنے ہوش و حواظ باقی نہ رکھ پائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے آپ کا احترام کیجئے اس واقعے میں آپ کی بیماری میں بہت ساری نصیتیں ہیں اہم ترین نصیت ہے کہ نمازوں کی حفاظت حقوق اللہ کی حفاظت حقوق اللہ کی حفاظت اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو تھام کر رکھنا ترکتو فیکم امرین لن تضلو ما تمسکم بھیما کامیابی کامرانی اللہ کے دین کو اللہ کی کتاب کو تھامنے میں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھامنے میں ہے اسی میں کامیابی ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں تکلیفیں پریشانیاں مسئیبتیں سب پر آتی ہیں مسئیبت کا آجانا تکلیف کا آجانا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے اللہ اپنے قریبی بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے لہذا کسی کی اوپر آزمائش ہو کسی کے اوپر تکلیف ہو وہ اپنے آپ کو تکلیف میں دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے نراض ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں یا اللہ کو میں ہی ملائے مسئیبتوں کے پہاڑ توڑنے کے لیے اتنی تکلیفیں مجھ پر ہی کیوں آئیں میں نے اللہ کی عبادت اتنی عرصے کی میں نے اللہ کا ساتھ اتنی عرصے دیا میں اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتا رہا اور اللہ مجھے ہی تکلیفیں دیتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی بیماریہ دیتا جا رہا ہے اللہ مجھے ہی آزماتا جا رہا ہے یہ الفاظ کسی انسان کے لیے لائق نہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوئی ہے اور یاد رکھئے جو تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں نے نہ کسی کو اس سے پہلے دیکھا اور نہ کسی کو اس کے بعد اس طرح کی تکلیف محسوس کرتے ہوئے لہذا تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھئے یہ آپ کے اللہ کے فیصلے ہیں یہ فیصلے اسی طرح سے پورے ہوں گے کسی کو مرتے وقت تکلیف آتی ہے کسی کو جیتے ہوئے تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یہ ایک اللہ کا سلسلہ ہے اللہ نے بنا کر رکھا ہے اور یہی طریقہ کار ہے دنیا کے چلانے کا تھامیے اللہ کے دین کو تھامیے اللہ کی رسی کو تھامیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے فرامین کو جس میں نجات ہے جس میں کامیابی ہے کامیابی اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھئے وہ چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ چیز چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس عمل میں کتنی برکت ہمیں نظر کیوں نہ آتی ہو لیکن یہ یاد رکھئے برکت اور رحمت اس چیز میں ہے جو کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق دے ہمیں اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گذارنے کی توفیق دے توحید اور ایمان کی سچی معرفت سچی فہم نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس ایمان کو ہمارے ساتھ تھامے رکھ کے اور مرتے وقت اس دنیا سے جب رخصت ہوں تو اس ایمان کے ساتھ رخصت ہوں زبانوں پر کلمہ جاری ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہوں اور جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جنت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہو جنت میں جو صحابہ اکرام کی تمنہ تھی اقول قول ہادا وستغفر اللہ لی و لکم و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم